موسیقی 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 ہی یوز کیجئے گا اب میں اس میں بیجی ٹیبلز چال رہی ہوں اب ہم ساری سبزیاں ڈال کر اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے بہت ایزی لی آسانی سے بہت جلدی یہ فیلنگ ہماری تیار ہو جائے گی میکسیمم اس کو صرف تین منٹ لگیں گے کیونکہ سبزیاں جو ہے وہ جلدی نرم پڑ جاتی ہیں اس لیے ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا ہی ان کو پکائیں گے ایک منٹ تک ہم اس دگی سے اس میں چمت چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے تو یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس میں چکن ڈال گئی ہوں تو اب ہم اس کو چکن کے ساتھ پکائیں گے تھوڑی سی دے بہت ہی ایزی آسان سی ریسیپی ہے یہ تو رمضان کے مہینے میں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ٹیسٹی بہت مزے دار سمو سے اور آپ کے سپنگ رول تیار ہو جائیں گے اور بزار سے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت مزے کے بنتے ہیں گے اب میں اس میں کالی مرچ پسی ہوئی ڈال گئی ہوں آدھا چائے کا چمچ میں نے ڈالی ہے تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے کیونکہ نمک ہم نے چکن کو وائل کرتے ٹائم بھی ڈالا تھا تو اس لیے نمک کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے بس تھوڑا سا ہی ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا پرناہ نمک تیز ہو سکتا ہے تو اس لیے کم ڈالے گا اس میں نمک تو میں نے تھوڑا سا ہی بلکل ڈالا ہے نمک اب میں اسے میکس کر گئی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں سویا ساوس ڈال گئی ہوں تقریباً ایک چمچ کے برابر میں نے سویا ساوس ڈالا ہے اور اب میں اس میں چلی ساوس ڈالوں گی ایک چائے کا چمچ چلی ساوس ہم نے ڈال دیا ہے اب سرکہ اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ ان کو پہلے ہم میکس کر لیتے ہیں اس میں چلی ساوس اور کیا کہتے ہیں سویا ساوس اور وینگر سے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال لیے گا تو یہ دیکھیں تیار ہے ہماری فلنک اور فلنک کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے تو اب ہم اس کے لیے ہم نے اب میدہ لیا ہے اور دو چمچ میدہ ہے اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اور ہم ایک بیٹر تیار کر لیں گے چونکہ ہم سموسا اور رول بناتے ہوئے ہم شیٹس پر لگائیں گے تو یہ دیکھیں میں نے میکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی تھکنس بس ایسا ہی ٹھیک رہے گا اور اب میں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ رول کی شیٹ لی ہے اور اب ہم اس کی فلنگ کر رہے ہیں دو چمچ کے برابر میں نے اس میں فلنگ لی ہے اور دیکھیں اس طریقے سے ہمیں اس کو موڑنا ہے جیسے انویلک کو ہم بنا لیتے ہیں اس طریقے سے اب میں اس پر جو ہم نے میدہ تیار کیا ہے اس میدے کا بیٹر وہ لگا رہی ہوں تاکہ رول ہمارا کھلے نہیں اور اچھی طرح سے دیکھیں ہم نے لگا لیا ہے اس کو تو اس طریقے سے میں باقی کے رول بھی بنا لیتی ہوں اور اب میں سموسا بناوں گی اس کے لیے سموسا شیٹ ہم نے لے لی ہے یہ بھی بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بس اس طریقے سے ہم اس کو موڑیں گے تو آپ گھر پر بنائیں یہ چیزیں اور بہت ہی مزیدار بنتی ہیں یہ اور بہار کے کھانے سے بیسے بھی ہمیں بچنا چاہیے تو گھر پر جو ہم بناتے ہیں وہ ساف ستھرا پود ہوتا ہے بہار کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بنا ہوئے ہیں تو اس لیے آپ گھر پر بنائیں یہ دیکھیں میں نے اس پہ فلنگ کر دی ہے اور اب میں اس پر یہ لگا گئی ہوں جب میں میدے کا بیٹر بنائے تھا یہ لگا دیا ہے تو یہ لیجئے کتنی آسانی سے دیکھیں ہمارا سموسا فل ہو گیا ہے اب میں ایک سموسا اور آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں بہت ہی آسانی سے ایزیلی بن جاتا ہے یہ اب ہم اس میں فلنگ ڈالیں گے تو اب میں اس طریقے سے باقی کے بھی رول اور سموسا بنا کر پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں سموسا یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے باقی کے بھی رول اور سموسے تیار کر دیئے ہیں اور اب ہم ان کو فرائی کریں گے تو میں آپ کو فرائی کرنے کا طریقہ اس کا بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہمیں فرائی کرنا ہے تو میں نے یہاں پر کوکنگ آئل لے لیا ہے ہمارا گرم نہیں ہونا چاہیے بہت تیز اور تھوڑا سا ہلکا سا بلکل گرم ہونا چاہیے تو اس میں ہم اب سموسے ڈال رہے ہیں اگر آپ تیز گرم آئل میں آپ ڈالیں گے سموسے تو وہ ایک دم سے اوپر سے کلر تو آ جائے گا لیکن وہ بلکل بھی کرسپی بھی نہیں بنیں گے اور اندر سے بھی وہ صحیح نہیں بنیں گے پکیں گے نہیں صحیح ترہا سے تو اس لیے آپ جب بھی رول یا سموسے بنائیں تو آپ ہلکی آنچ پر ان کو فرائی کریں اسے یہ ہوگا کہ آپ کے سموسے اور رول بلکل بزار جیسے ایک دم کرسپی بنیں گے مزیدار سے اور بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں اس طریقے سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو تقریبا آرٹ سے دس منٹ لگ سکتے ہیں ان کو فرائی کرنے میں ہلکی آنچ پر ہی فرائی کیجئے گا تو سموسے ایک دم پرفیکٹ بنیں گے بلکل بزار جیسے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ گیا ہے سموسوں کا ماشاء اللہ سے بہت ہی گولڈن سنے کا اچھا سا کلر آ چکا ہے اب میں ان کو نکال لیتی ہوں تو یہ لیجے ہمارے مزیدار سے چکن سموسے تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو رول فرائی کر کے بتاتی ہوں رول کو بھی ہم بلکل اسی طریقے سے فرائی کریں گے جس طریقے سے ہم نے سموسے فرائی کیے تھے ان کو بھی ہمیں ہلکی آنچ پر ہی فرائی کرنا ہے اور آئل ہمارا تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہم پلٹتے رہیں گے تاکہ evenly سب جگہ سے ایک جیسا ہی کلر آنا چاہیے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ چکا ہے اور رول ہمارے تیار ہو چکے ہیں میں ان کو نکال لیتی ہوں لیجے ہمارے مزیدار سے چکن سپرنگ رول بن کر تیار ہو گئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک رول توڑ کر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنا کریسپی بنا ہے یہ دیکھیں کتنا کریسپی ہے اور اندر سے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ بہت مزے کے بنے ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں بلتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد کون نہیں ریسپی کے ساتھ تو جب تک اللہ حافظ ریسپی